ایک بار پھر فرویس خٹک صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے میری طرف دیکھا میں نے ان کی طرف دیکھا میں کچھ نہیں بولا بس دل میں یہ خیال آیا کہ وفا کتنی اچھی چیز ہے کاش ہر کسی میں ہوتی عمران خان صاحب نے بنو واقعے پہ بہت ہی زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا ہے افسوس کا اظہار کیا ہے اور کلیر لیے کہا ہے کہ امن ہی واحد راستہ ہے جس سے پاکستان آگے جا سکتا ہے اگر کوئی شخص کچھ لوگ امن کیلئے نکلتے ہیں امن مانگتے ہیں ان پہ گولی نہیں چلانی چاہیے جو گولی چلی ہے اس کے لیے خان صاحب کی طرف سے ہدایات ہیں صوبائی حکومت علی امین خان کے لیے کہ وہ اس پہ ہائی کورٹ کی سٹنگ ججز کی نکرانی میں جوڈیشن کمیشنگ بنانے کی حکومت کی طرف سے استعداء کریں تاکہ اس واقعی کی غیر جانبدار تاقیقات ہوں اور جس نے یہ کام کیا ان کو قرار واقعی سزا ملے امران خان صاحب ہمیشہ سے پاکستان میں دیشتگردی کے بھی خلاف ہیں اور اپنے لوگوں کے خلاف ہر قسم کے آپریشن کے بھی خلاف ہیں آپریشن تب ہی کرنا چاہیے جب وہ صوبہ اور وہاں کے عوام وہ سمجھیں کہ اب اس کی ضرورت ہے یا ان کی اس میں سپورٹ اور ان کی مدد اور ان کی آشیرباد حاصل خیبر پختون خواہ کی سبائی حکومت نے بھی جو سبائی اسمبلی کی قرارداد آئی ہے کہ کسی بھی نئے آپریشن کے لیے خیبر پختون خواہ کی عوام ابھی تیار نہیں کیونکہ ماضی میں جتنے آپریشن ہوئے ہیں اس سے بہت سے مسائل بیدا ہوئے ہیں اور کل جو لوگ نکلے ہیں امن کے لیے وہ کی صرف فریق انصاف کے لوگ نہیں تھے اس میں ہر جماعت کے لوگ تھے ہر طبقہ فکر کے لوگ تھے اور سارے سیاسی نہیں غیر سیاسی بھی بیشمار لوگ تھے کوئی سیاست کے لیے نہیں آیا تھا اپنے علاقے اپنے بنو اپنے خیبر پختون خواہ کی امن کے لیے وہ کھڑے تھے تو اس لیے ہم سب کل کے باقی کی پرزور مضمت کرتے ہیں ایک بار پھر بتا دوں خان صاحب نے بہت غم و غصے کا اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستانی عوام امن کی خواہش امن کے لیے نکلیں اور وہ گولیوں کا نشانہ بنے وجہ چاہے کوئی بھی پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنے ملک اپنے صوبے کے امن کے لیے ہماری حکومت اور ہماری عوام ہمیشہ ہمیشہ دہشتگردی کے خلاف کھڑے رہے ہیں ملک دشمنوں کے خلاف پاکستان کے دشمنوں کے خلاف سیسا پلائیوی دیوار کی طرح اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں لیکن فڈر الحکومت کو اور ہمارے اداروں کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ پختون قوم پختون خواہ کی عوام اس روز روز کی دہشتگردی سے اس مارہ ماری سے اس بندوق پرداری سے ان چیزوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں وہ آمن چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچوں کو قلم دو ہمیں روزگار دو ہمارے بچے پرائی لڑائی کا اندن نہیں بننا چاہتے پچھلے چالیس سال سے یہ ہو رہا ہے پاجہ وڑ میں جو ہوا ممند میں وزیرستان میں نارد ساؤک پارا چنار میں پشاور ویلی میں مردان میں ہر جگہ جہاں بھی جہاں بھی خون گرتا ہے وہ بے گناہ پاکستانی کا گرتا ہے یہاں ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس دہشتگردی کے افرید سے لڑنے کے لیے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک ایک ہونا ہوگا کھٹا ہونا ہوگا جہاں جہاں دہشتگردی کے خلاف ہمارا پاک فوج کا یا پولیس کا یا کسی بھی ادارے کا کچھ سپاہی یا جوان لڑتا ہے وہ اکیلہ نہیں ہے قوم پیچھے ہے لیکن اس کیلئے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر سب سے بڑی جماعت کا بانی وہ جیل میں ہو بے گناہ ساڑھے تین سو دن تقریباً ہونے والے ہیں بے گناہ تین سو دنوں سے زیادہ آپ اس کو جیل میں ڈالیں اس کے پارٹی کو تیس نیس کر دیں اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے خواتین کو پابند سلاسل کیا جائے اور ظلم بالائے ظلم یہ ستم بالائے ستم یہ کہ نہ صرف یہ بلکہ آپ آرٹیکل سکس لگاؤ عمران خان پہ آرٹیکل سکس لگاؤ سپریم کمانڈر آف دیان فورسز سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عارف علیہ پرٹیکل سکس لگاؤ سابق ڈپٹی سپیکر بلوچستان سے بلوچستان کو عزتی عمران خان صاحب نے ڈپٹی سپیکر کا اہدا دیا قاسم سوری کا وہاں سے جیرمن سینٹ کو کامیاب کرایا سنجرانی صاحب کو بجائے اس کے کہ بلوچستان کے زخموں پہ ہم مرم رکھیں اس کے ایک سپوت پرٹیکل سکس لگاؤ اس سے ملک مضبوط ہوگا یہ جو جو یہ مشور شہباز شریف صاحب کو دینے وہ ان کے ان کی سیاست ان کی جماعت اور ان کی پاکستان میں ان کی جتنی لگز یہ ہے اس کے دشمن ہیں جو کسی سیاسی حکومت کو یہ کہیں کہ اپنے سیاسی جماعت پر پابندی لگاؤ تحریک انصاف پر پابندی لگانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں پچیس کروڑ عوام ہیں پچیس کروڑ عوام کا غالب منڈیٹ عمران خان و تحریک انصاف کے ساتھ ہے اس لئے آج سے یہاں پہ آج اڈیالہ سے ایک ہی میسج ہے اگر ملک میں سٹیبلیٹی چاہتے ہو امن چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ ملک میں سہکام آئے بار سے فور انویسمنٹ آئے پاکستان کی انڈرسٹری مضبوط ہو لائن لارڈر مضبوط ہو یا امن ہو خوشحالی ہو روزگار ہو تو پھر آپ کو سیاسی استحقام لانا پڑے گا میں ستائیس جولائی کو پچھلے سال جب پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے سات بار گریفتاری کے بعد رہا ہوا میں نے پہلی بات یہ کی تھی سال پہلے اور آج بھی وہ بات اڈیالہ میں اپنے لیڈر سے ملنے کے بات کہہ رہا ہوں دوبارہ دور آ رہا ہوں پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں پاکستان کو سیاسی استحقام کی ضرورت ہے جتنی جلد اس بات کو سمجھ لوگے اتنے جل پاکستان مضبوط ہوگا یہاں استحقام آئے گا ملک آگے جائے گا حاصل وصول یہ ہے عمران خان کو باہر نکالو عصیران کو باہر نکالو تحریک انصاف کو اس کا منڈیٹ دو یہ غددار غددار کی باتیں بند کرو اگر ملک سے باہر بھی کوئی پاکستانی بیٹھا ہے مجھے اس کی بات پسند نہیں آئے گی نظرے کے اختلاف ہوگا لیکن میں کون ہوتا ہوں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غددار کہنے والے پاکستان کی گلی اور کچوں میں اور چوکوں میں لوگوں پر غدداری کے آپ بینر نہ لگائیں ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہو آپ ان کی بات تو سنیے تو پاکستان واپس آنے کا موقع دیجئے عدالت کے سامنے پیش ہونے دیجئے جس شخص میں جس شخص نے کوئی جرم نہیں کیا جب تک عدالت سے کچھ چیز ثابت نہ ہو دیکھئے بہت بڑی گالی ہے کسی کو غددار کہنا کسی کو ملتشمن کہنا میرے لیڈر عمران خان کو وزیراعظم پاکستان کو آپ نے غددار کہا آپ نے ملتشمن کہا اس پہ سائفر کا غلط کیس چلایا تین سے دونوں سے جہل میں رکھا آج وہ باعزت بڑی ہو گیا ہے سائفر کیس سے مجھے یہ بتائیں جس نے غددار کہا جس نے ملتشمن کہا اس سے کوئی پوچھنے والا ہے آج اگر سپریم کورڈ نے فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں کر دیا ہے ریزرب سیس کا الیکشن کمیشن کو سپریم کورڈ کے فیصلے بے عمل کرنا چاہیے خواتین کو ان کی سیدھے دینی چاہیے اور تحریک انصاف کو ان کا منڈیٹ واپس ملنا چاہیے میں ہر پرس کانفرنس میں سپریم کورڈ کے بار اڈیالا کے بار قومی اسیملی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس مسائل کا حل اس میں ہے کہ اس آٹھ فروری کی الیکشن کا آڈٹ کریں اور جو اٹھ سو چوراسی تین کی پیٹیشن چیف جسس صاحب کے پاس سپریم کورڈ میں پڑی ہے اس پہ آپ ایک جوڈیشن کمیشن بنائیے اور اس الیکشن کا آڈٹ کیجئے کہ آٹھ فروری کو قوم کے منڈیٹ پہ کس نے اڈاکہ ڈالا بہت شکریہ لیکن حکومت لیکن عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کیا ہے لیکن اس میں میرے بھائی دو نقات ہیں میننگ فل ہو اور منڈیٹ کی واپسی اسیران کی واپسی اسیران کی رہائی لیکن آپ ہی بتائیے آپ ہی انصاف کیجئے ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کریں اور ایک طرف میرے لیڈر عمران خان اور ہماری جماعت کے سینر لیڈرشپ پہ آرٹیکل سکس اور پارٹی پہ پابندی کی بات کریں بات کچھ جی نہیں ہے علی بھئی یہ بتا دیجئے گا کہ سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب گوشہ بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر تشدد ہوا ہے اور گوشہ بی بی کو دھکے دیے گئے ہیں یہ گوشہ بی بی نے دیکھا ہے دیکھیں آج میں خان صاحب سے ملا ہوں میرے نالج میں ایسی کیو بات نہیں ہے لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں